اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں دوستو طلبہ و طالبات کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگئی ہے طلبہ و طالبات کے امتحانات کینسل اور پروموشن کے حوالے سے کئی صحافی اور کئی منسٹرس نے آواز بلند کر دی ہے آج طلبہ و طالبات کا اسلامباد کے اندر اعتجاج تھا اس اعتجاج کے دوران طلبہ و طالبات نے اعتجاج بڑا زبردست کیا اور اس کے بعد پولیس اور طلبہ و طالبات کے اندر جو ہیں وہ جھڑپے بھی ہوئیں اور اس کے بعد کئی صحافی اور کئی منسٹرس نے طلبہ و طالبات کے حق میں آواز بلند کر دی ہے اور شفقت محمود کو اپنی تجویز دے دی ہے تو دوستو اس ویڈے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کون سے صحافی ہیں اور کون سے منسٹرس ہیں جنہوں نے طلبہ و طالبات کے حق میں کیا کہا ہے اور کونسی تجویز دی ہے یہاں پر آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پیلے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقرار رول حسن جو کہ پاکستان کے ای آر وائی نیوز کے انکر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر یہ لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال میں وزارت تعلیم کی جانب سے طلبہ و طالبات کے امکانات کے معاملے کو اس سے بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا تھا اب بھی نظر سانی کی درخواست ہے تو اقرار سمجھتے ہیں کہ جو طلبہ و طالبات کے لئے فیصلہ کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں کیا گیا ہے اور وزارت تعلیم یعنی شفقت محمود کو اس کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے یہ اے آر وائی کے انکر ہیں اس کے بعد پنجاب اسیملی کے ممبر ہیں مونس الائی ان کا کہنا ہے کہ جب 75% کورس بھی نہ پڑھائے گئے ہوں آن لائن سہولہ طالب علم کی غالب اکسریت کو محسر نہ ہو سرکاری تعلیم داروں کے طلبہ و اسالزہ کا کرونا بہران میں کوئی پرسان حال نہ ہو تو پھر بورڈ امتحانات کی منسوقی کا مطالبہ کرنے والے بچے سچے ہیں یعنی ان کا کہنا ہے کہ طلبہ و طالبات کے مطالبات جائز ہیں اور امتحانات کینسل کیے جائیں یہ مونس الائی ہیں پنجاب کے جو ہیں وہ اسیملی کے ممبر اس کے بعد یہ ریحام خانے انکر ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کو ان کا بھی کہنا ہے کہ طلبہ کے امتحانات کے نکات پر طلبہ سرابہ احتجاج ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف دو ماہ کی بازابتہ کلاس سے لے کر امتحانات کی تیاری مکمل نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے کہ یا تو طلبہ کو تیاری کے لئے مزید وقت دینا چاہیے اور یہاں پھر امتحانات کی جگہ اسسمنٹ کے طریقے کار کو اپنایا جائے اس کے بعد احسن اقبال ہیں سینئر ممبر ہیں قومی اسیملی کے اور ان کا کہنا ہے کہ انٹرمیڈر کے طلبہ و طالبات مختصر نوٹس اور نصاب مکمل کرائے بغیر امتحانات لینے کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں حکومت ان پر تشدد کر رہی ہے امتحانات کو تیس پینتالیس دن کے لئے ملتوی کیا جائے چونکہ انٹرمیڈر کے امتحانات کا تعلیمی سفر میں اہم مقام ہے گرفتار طلبہ کو رہا کیا جائے زید یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خواجہ ساد رفیق یہ بھی قومی اسیملی کے ممبر ہیں اور انہوں نے احسن اقبال کی جو ٹوئٹ ہے اس کا جواب دیا ہے اور یہاں پر لکھا ہے کہ انٹرمیڈر کے طلبہ و طالبات پر تشدد بند کیا جائے حکومت اسازہ طلبہ اور والدین پر مشتمل کمیٹی بنائیں انصلاح افہام و تفہیم اور زمینی حقائق کے مطابق حل کیا جائے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں زید یہاں پر 24 نیوز کے انکر ہیں انہوں نے ریحان تاریخ انہوں نے بھی کہا ہے کہ there are reports that students are under attack again in various cities they are being harassed beaten and looked up for just protesting peacefully which is their fundamental right i will definitely be there voice in my show tonight 10 pm at 24 news hd تو ریحان تاریخ ان کا کہنائی کہ طلبہ و طالبات کے اوپر جو ہے وہ ان کو مارا گیا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آج وہ اپنے پروگرام کے اندر آواز اٹھائیں گے تو دوستو آج کے اتجاج کے بعد کئی صحافی اور ممبر قومی اسیملی نے طلبہ و طالبات کے حق میں یہ آواز اٹھا دیئے اور آپ جانتے ہیں کہ education کی news پورے پاکستان سے جو بھی آتی ہے چاہے وہ جس بھی angle سے ہو طلبہ کے خلاف ہو یا طلبہ کے حق میں ہو وہ ہم سب سے پہلے اس چینل کے اوپر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مرزید آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے ان کے اوپر exams ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے promotion ہونے چاہیے یا ملتوی کر دینا چاہیے آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ اپنی جو کنڈیشن ہیں آپ اس کو بہتر explain کر سکتے ہیں تو اپنی رائے آپ کمنڈ کے اندر ضرور دیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ like کر سکتے ہیں کمنٹ لازمی طور پر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکے ویڈس اپ پر شیئر کریں فیس بک گروپ پر شیئر کریں ٹویڈر پر شیئر کریں تاکہ سب کو اس کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بعد